اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں غیر ملکیوں سے جوڑی ہوئی کئی ساری ضروری خبریں ہیں جن میں سے ایک اپ ڈیٹ وہ ایک غیر ملکی نے اپنے کفیل کی گاڑی میں آگ لگا دی جس کو لے کر بہت زیادہ بوال ہو گیا اس نے ایسا کیوں کیا اس کی جانکاری آگے چل کے اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے غیر ملکیوں سے جوڑی ہوئی کچھ اور ضرور خبریں ہیں پہلے اسے آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر دوں تو سب سے پہلی اپ ڈیٹ وہ اید کے چاند کو لے کر کے ہے دیکھیں ابھی تک حکومت کی طرف سے کئی بار جمعہ رات کو چاند دیکھنے کی اپیل کی گئی ہے لیکن ابھی ایک نئی خبر آئی ہے جسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ بادل یا پھر موسم کی وجہ سے اگر جمعہ رات کو چاند نظر نہیں آتا ہے تو پھر اید شنیوار کو منائی جائے گی تو سعودی عرب کے اندر اید جمعہ رات اور ش ایک اپ ڈیٹ وہ کیوا کی طرف سے آئی ہے جسے بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں کیوا کا کہنا ہے کہ اگر کوئی کمپنی یا کفیل اپنے ورکر کے لیے سٹاپ ورک والا ریکویشٹ سب میٹ کرتی ہے تو پھر اسے کینسل نہیں کیا جا سکتا یعنی ابھی ورکروں کے لیے حروب کی جگہ پر جو نیا قانون آیا ہے جس کو عربی میں انکتہ انعلامل کہتے ہیں اس کی ریکویشٹ اگر کمپنی یا کفیل کی طرف سے ایک بار سب میٹ کر دی جاتی ہے تو پھر اسے کی انسل نہیں کیا جا سکتا حالانکہ حروب میں ایسا نہیں ہوتا تھا حروب لگنے کے بعد میں بھی اگر کمپنی یا کفیل چاہتے تھے تو اس حروب کو ہٹوا دیتے تھے اس کے لیے ایک اپ ڈیٹ وہ ایچ آر ایس ڈی کی طرف سے آیا ہے یعنی منشری آف ہیومن ریسورس اور سوسل ڈیولیمنٹ کی طرف سے جس میں منشری آف ہیومن ریسورس کا کہنا ہے کہ دو سال سے پہلے کسی بھی ورکر کو کمپنی کے ایک برانچ سے دوسرے برانچ میں ٹرانسفر نہیں کیا ج تو جیسا کہ کئی کمپنیوں کے کئی برانچ ہوتے ہیں تو اگر کوئی ورکر اس کمپنی میں کام کرنے کے لیے آیا ہے تو جس برانچ میں وہ آیا ہے وہاں پر وہ کم سے کم دو سال تک کام کرے گا جس کے بعد میں ہی وہ کمپنی اسے اپنے دوسرے برانچ میں ٹرانسفر کر سکتی ہے اس کے علاوہ دو اپ ڈیٹ وہ جوازات کی طرف سے آئی ہے جس میں پہلی اپ ڈیٹ میں جوازات سے پوچھا گیا ہے کہ ان کی کمپنی ریڈ زون میں ہے اور ان کا اکامہ ایکسپائر ہے تو ان کا خروج نہائی کیسے لگے گا جس پر جوازات نے کہا ہے کہ کمپنی اگر ریڈ زون میں ہے اور اکامہ اگر ایکسپائر ہے تو اس کے لیے ورکر کو لیبر آفیس جانا پڑے گا یہاں پر اس کے کفیل کو بلوا کر اس ورکر کا اکامہ رینیو کرایا جائے گا جس کے بعد میں ورکر اگر چاہے تو خروج نہائی چلا جائے یا پھر ورکر اپنی مرضی سے دوسری جگہ نکل کا فالہ بھی لے سکتا ہے یعنی کمپنی ریڈ زون میں ہے اور اکامہ ایکسپائر ہے تو بھی ایک ورکر کا خروج نہائی اسی وقت لگے گا جب اس کا اکامہ رینیو کر دیا جائے اس کے علاوہ جوازات سے ایک سوال وہ خروج عودہ کو لے کر کے کیا گیا ہے جس میں پوچھا گیا ہے کہ ان کا خروج عودہ ایکسپائر ہو کے چار مہینے ہو گئے ہیں تو کیا ان کے خروج عودے کی ڈیٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں جس پر جوازات کا کہنا ہے کہ اگر ورکر کو ابھی یعنی ورکر کے اکامے کو ابھی خروج ولمیت کی کیٹیگری میں نہیں ڈالا گیا ہے اس کی فائل حکومت کے سسٹم میں اگر اوپن ہے تو وہ اپنا خروج عودے کا ویزا بڑھوا سکتا ہے اگر اس کا اکامہ ویلیڈ ہے تو اگر اکامہ ایکسپائر ہو گیا ہے اور اس کی فائل ابھی بلوک نہیں کی گئی ہے تو بھی وہ اپنا اکامہ رینیو کروا کر اپنا خروج عودہ بڑھوا سکتا ہے اس کے علاوہ دو بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ وہ سعودی عرب کے اندر گاڑیاں چلانے والے ڈرائیوروں کے لیے ہے چاہے وہ سعودی شہری ہوں یا کوئی غیر ملکی ہوں جس میں سعودی مرور نے کہا ہے کہ گاڑیوں کے بیچ میں مناسب دوری نہ بنانے والے پر ڈیڑھ سو ریال سے لے کر کے تین سو ریال تک کا جرمانہ لگ سکتا ہے جس کی تصویر بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یعنی دو گاڑیوں کے بیچ میں اگر مناسب ڈسٹینس نہیں ہے دونوں گاڑیاں کافی قریب ہیں تو اس کے لیے بھی گاڑی چلانے والے کے اوپر جرمانے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اپ ڈیٹ اور آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ چھٹیوں کے دنوں میں گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ میں پندرہ پرسنٹ کا اضافہ ہو جاتا ہے پندرہ پرسنٹ کی بڑھوتری ہو جاتی ہے تو جیسا کہ ابھی اید کی چھٹی شروع ہو گئی ہے اور پرائیوٹ کمپنی میں کام کرنے والے ورکروں کی بھی چھٹی آنے والے دنوں میں شروع ہو جائے گی تو اس کے لیے سعودی مرور نے سعودی شہری اور غیر ملکی ڈرائیوروں کو ایک ہدایت دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گاڑی چلاتے وقت سیٹ بیلٹ لگانے کی پابندی کریں اس کے علاوہ سپیڈ لیمٹ کے اوپر اپنی گاڑی نہ چلائیں ڈرائیوینگ کرتے سمیں موبائل فون کا استعمال نہ کریں نید یا تھکاوٹ آنے پر گاڑی نہ چلائیں گاڑیوں میں چھوٹے بچوں کے لیے سپیشل سیٹ کا استعمال کریں اور سفر شروع کرنے سے پہلے گاڑیوں کے ٹائر کو ایک بار ضرور چیک کر لیں اس کے علاوہ کل دمام ریاد ہائیوے پر ایک فیملی اپنے بچے کو بھول گئی تھی وہ ہائیوے پر کسی کام کی وجہ سے رکے ہوں گے شاید ناستہ پانی کرنے کے لیے رکے ہوں گے اور وہاں سے وہ لوگ جاتے وقت اپنے بچے کو وہیں بھول گئے پارد نے وہ بچہ انہیں واپس ملا تو دیکھئے اس طریقے کا کیس سعودی عرب کے اندر بہت ہوتا ہے میرے سامنے بھی ایک کیس ایسا ہوا ہے تو ایسی گھٹناوں پر کبھی کبھی تاجب بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ بچہ ہے اپنا اولاد ہے کوئی سامان تھوڑی ہے جو کہیں بھی رکھ کر بھول گئے اس کے علاوہ ایک بہت بری اپ ڈیٹ وہ دوبائی کی ہے تو دیکھئے کل دوبائی کے ایک بیلڈنگ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے سولہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جس میں چار انڈین لوگ تھے اور ان چار انڈین میں سے دو انڈین دوسروں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان دے دی اور ان دونوں کا تعلق تمیل نادو سے تھا اس کے علاوہ ایک اور اپ ڈیٹ دوبائی کی آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ دو غیر ملکیوں نے اپنے کفیل کی گاڑی میں آگ لگانے کے چکر میں کئی گاڑیوں کو جلا ڈالا تو دیکھئے اس اپ ڈیٹ میں بتایا گیا ہے کہ دوبائی میں پارکنگ میں کھڑی کئی گاڑیوں میں ان دو غیر ملکیوں کے پرانے کفیل کی گاڑی بھی کھڑی تھی جس کفیل سے ان دونوں کا کوئی جھگڑا ہوا تھا اور کفیل نے ان دونوں کو اپنی کمپنی سے نکال بھی دیا تھا تو ان دونوں نے اپنے کفیل سے بدلہ لینے کی مقصد سے پارکنگ میں کھڑی کئی گاڑیوں کے بیچ میں اپنے کفیل کی گاڑی میں آگ لگا دی جس کے بعد ان پر ساٹھ ہزار ریال کا جرمانہ لگا ہے ایک سال کی جیل ہوئی ہے اور ایک سال بعد میں انہیں ملک سے نکالنے کی سزا سنائی گئی ہے تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں کچھ ضروری اپ ڈیٹ جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیسن آپ کو ملے کیونکہ سعودی اور اپ کے اندر کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جوڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ